چیندری ایک گریہ منتری امیت شاہ نے ہریادہ میں چناؤ کا آغاز کر دیا انہوں نے کیتھا لوہارو اور روتک میں ریلی کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس ایسی پارٹی ہے جس نے صرف پریوار کا بھلا سوچا جنتہ کے بکاس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں پریوار وادی پارٹیوں میں عام آدمی چناؤ نہیں لڑ سکتا وہیں انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے دیش کو مان سمبان دلائیا دیش میں بھرستہ اچار کو ختم کر آیا ہے کرنے ہوں نے موڈی پارٹی اور پریوار وادی پارٹیوں نے ڈیش کے لوگ لگتا جنجورگر اس میں دیمت لگانے کا آگا آپ مجھے بتاؤ بھائی جو بڑے نیتا کے گھر میں جنم لے کا ہے ہے اپنے پریوار کا فضاء کرنے میں پڑے ہے ہی ہی آپ نے اکہ پہلے کیا تھا چوکالا جائیں گے ہونڈا جائیں گے ہونڈا جائیں گے چوکالا جائیں گے ہونڈا 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 سرکار بنائی نہ گندری آئی نہ برسلہ چاہرہ آیا دکاس کو لانے کا کام بھارتی ہے جنس کا آفادہ مطلعہ ابھی ابھی دیش کی سنچت کے اندر پانچ اگس کو دیش کے پردان منٹری میریندر موڈی جی نے دھارہ تین سو ستر کو اکھار کر پھینک دیا مجھے بتائیے کہ چلوالو دھارہ تین سو ستر ہٹانی چاہیے نہیں ہٹانی چاہیے جرد جوار سے بولی ہٹانی چاہیے نہیں ہٹانی چاہیے ستر ستر سال سے دیش کے ہر ناغریک کے من میں کسک تھی کہ جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ پوری طرح سے جھوڑا ہوا نہیں دھارہ تین سو ستر اور پہتی سے جمہو کشمیر کا بھارت کے ساتھ پرمنینٹ قائمی جھوڑاؤں کے بیچ میں ایک روڑا ہے وہ ہٹنا چاہیے ہمارے جوانوں نے پاکستان کے گھر میں گز کر پاکستان کے آٹنگوادیوں کو مار کر وہ جب اپنے جوانوں کا بڑھلا زیر طرح واپس ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں ایک جوان اپنا مارا نہیں گیا اور جب اپنے جوان واپس بڑھلا لے کر آئے تو دنیا کو دنیا میں دیش کو دیکھنے کا نظریہ پورا بدل بھی آئے ڈیش کے رکشہ منٹری راپیل کو سامل کرنے کے لیے ویڈیا دسمی کے دن پرانس کی بھومی پر گئے انہیں راپیل کے آئیو دھوکہ سستر پوجن کیا اور یہاں کانگریس والوں کو بہت بورا لگ گیا رادنا سنگ جی نے سستر پوجن کیا کانگریس والے اس کا بھی ویروت کر رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تنک رات کو سوچا کرو کس جس کا ویروت کرتے ہیں کس کا نہیں کرتے ہیں